پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو حضرت میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں ساتھ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاتے ہیں یا کسی پیر کو پکڑ لیتے ہیں تو کیا ہم اپنے آمال کی وجہ سے بے فکر ہو جائیں کیونکہ ہمارے پنجام میں یہ چیز مشہور ہے کہ جب ہم کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہیں تو گویا ہمیں جنت کا ٹکڑ مل گیا ہے ہمیں اپنے آمال میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا حضرت جو ہے میرے سوال اس کروگرام سے ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی شراب پیتا ہے تو چالیس دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو اب کیا چالیس دن تک جو ہے وہ نماز پڑے یا نہ پڑے جب قبول تو ہونی نہیں کیونکہ اگر حضرت وہ پڑے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا تو حضرت بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ بھاول نگر سے فون کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل سمجھ ماشاءاللہ مریفیاز آپ جو بھاول نگر پاکستان سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو برکتہ اطاف فرمائے آپ نے اپنا جو ہے وہ حسن زند زائر کی ازار محبت کیا ہے پیر و مرشد کے حوالے سے تو جو الفاظ آپ نے ڈیٹیکیٹ کی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو شرف قبول بخشے اور مجھے واقعی اس قابل بنا دے کہ اپنے بزرگوں کا فیضان آپ تک پہنچانے کا واسطہ بن جاؤں اور باقی اس کے علاوہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ جب پیر و مرشد پکڑ لیا اور کسی سے بیعت ہو گیا تو کیا اب اپنے عمال سے ہم غافل ہو جائیں یعنی بے فکر ہو جائیں اب ہم نے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑی جہالت کی بات کی کسی نے سوچی ہے اس نے حاصل میں پیر پکڑنے کا مطلب نہیں سمجھا اگر یہ بات تھی تو سب سے پہلے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمال سے غافل ہو جاتے کہ انہوں تو نبی پکڑ لیا تھا وہ نبی بھی سارے نبیوں کا سردار اور امام انہوں نے تو نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تھا سب سے پہلے تو وہ بے فکر ہوتے اپنے عمال سے جبکہ صحابہ کی عمال کی فکر مندی کا عالم یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی جو ہے درخت کو دیکھ کے حسد کہتے کاش میں یہ درخت ہوتا اور کار دیا جاتا اور جلا دیا جاتا کسی پرندوں کو درخت پر چاہ چاہتے دیکھ کے کہتے کاش ہی میں بھی پرندہ ہوتا جو وہ شگار کر کے زیبا کر کے کھا لیا جاتا تو گویا کہ میں انسان ہوں اور مجھ پہ ذمہ داریاں ہیں مجھ پہ جو ہے وہ تکلیفی آقام مجھ لازم کی ہے نواز پڑھنی ہے میں نے روزہ رکھنا ہے زکاة دینی ہے حج کرنے ہے اخلاقیات کے باب ہیں پھر ماس کے دو گناہوں سے بچنا ہے تو یہ سارے عمال و ذمہ داریاں میری ہیں تو یہ اس پہ کتائی ہوئی تو آخر میں پکڑا جاؤں گا حقوق اللہ میں کتائی ہوئی تو پکڑا جاؤں گا حقوق اللہ میں کتائی ہوئی تو کیا بنے گا تو وہ اسی ادیڑ بن میں پریشان ہے کاش میں انسان ہی نہ ہوتا میں یہ درخت ہوتا کہ جو کار دیا جاتا میں یہ لکڑیاں ہوتا کہ جو جلا دی جاتی میں یہ پرندہ ہوتا کہ جو زبا کر لیا جاتا تو گویا کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ ہوتی اور کل کونی ترابہ کہہ کے جو ہے وہ سب کے مٹی کر دیا جاتا اور جہنم کی احلناک آگ کے نظر نہ ہوتا تو گویا کہ وہ آپ یہ فرما رہے ہیں اور ابو صدیق رضی اللہ عنہ جیسا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ بشارت دی رہے ہیں دنیا کے اندر جنت کی وہ دس صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین جن کے جنت کی بشارت دے دی ان میں پہلا نمبر ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہے بلکہ تمام انبیاء کے بعد سب سے پہلے نمبر کا انسان ابو صدیق وہ اپنے لئے کتنا رو رہا ہے ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا حال دیکھو تو اگر جو ہے وہ پیر و مرشد پکڑنے سے عمال سے بے فکری ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ اکرام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بے فکر ہو جاتے جگہ آپ نے دیکھا ان کی راتیں بیدار ہو گئیں اور دن جیانا وہ استغفار ہو گئے اس طرح ان کی زندگیاں گزری لہذا یہ جہالت ہے کہ یہ کہنا کہ پیر و مرشد پکڑ لی ہے لہذا اب بے فکر ہو گئے ہاں اگر آپ پیر و مرشد کے ہاتھ میں یوں ہو گئے جیسے کہتے ہیں نا کہ مردہ بدست زندہ مردہ بدست زندہ کہ مردہ کو زندہ کیسے نیلاتا ہے دھولاتا ہے کروڑ دے کے نیلاتا ہے سیدھا کر کے نیلاتا ہے اوپر سے نیلہ رہا ہے خوشبو لگا رہا تو وہ مردہ اور پھر کہنے لپیٹ تو کو مردہ بدست زندہ اس کی اب اپنا کوئی اختیار نہیں سا اس کے حوالے کر دیا ہے اب وہ پیرو مرشد خود اس کو جو ہے اجراد دلاغ غسل دینے کے بعد اب اس کو آگے خدا کی اثبت کر رہا ہے تو اگر تو مرید اموردہ بدستہ زندہ بن کے مرشد کے حوالے ہو گیا اب مرشد اس کو جس طرح لے کے چل رہا ہے یہ پڑھ لو اس سے رک جاؤ یہ ادا کر دو اس سے پیچھ اٹھو یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے اب یہ جو کہتا جارہا ہے وہ کرتا جارہا ہے تو پھر تو اس کو بے فکری ہو جانی چاہیے کہ بس میرے پیرو مرشد جیسے کہتا چلا جارہا ہے منزل مجھے ملنی ملنی اس بے فکری کا یہ مطلب ہے اس بے فکری کا وہ مطلب نہیں کہ عمل ہی نہیں کرنا اس بے فکری کا مطلب یہ کہ اب آپ خود نہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے پیر جو کہتا ہے وہ کرتے جاؤ پیر کہتا ہے پانچ ٹھم نماز پڑھنی ہے پیر کہتا ہے روزہ رکھنا ہے پیر کہتا ہے اس سے اٹھنا ہے یہ اٹھنا ہے یہ دے دو یہ یا قدا کر دو مطلب جو پیر کہتا ہے کرتے جاؤ بس اب بے فکر ہو جاؤ انشاءاللہ اللہ کیا مغفرت کا فیصلہ اور جنت ملنی یہ مطلب ہے اس مطلب کا اپنے یہ لے لیا کہ بے فکر ہونے کا مطلب سارے جو گناہ کرتے پھر ہو اور عامال کی پرواہ نہیں اس لئے یہ بالکل ایسا نہیں ہے لہٰذا ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ اپنی جہال کو دور کریں اور پیرو مرشد بنانے کے اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جی ہے وہ اس کی جی ہے انگلی پکڑ کے ان سے تربیت پاتے ہو سیکھتے سیکھتے اپنی منزل تک پہنچے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین